موسیقی تو دوسری طرف شدید گرمی اور لو پیاس کی شدت سے سب بے حال تھے پانی کی تلاش کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایک سپاہی اپنی جانداؤ پر لگائے لیکن پریشانی میں انسان اپنے حواس کو بیٹھتا ہے بزدل ہو جاتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے سوچ مفقود ہو جاتی ہے ابھی لوگ سوچی رہے تھے کہ کون جائے گا خیزر علیہ السلام بغیر کسی بحث میں پڑے روانہ ہو گئے اور جب وہ پانی لے کر لوٹے تو لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ پانی کوئی عام پانی بلکل بھی نہیں وہ جو پانی لے کر آئے تھے وہ آبِ حیات تھا جس کی کئی دہائیوں سے جشتجو تھی انسان کو مگر اسے پایا خیزر علیہ السلام نے کیا معلوم ہے کہ آبِ حیات کیا ہے فرسند نہیں معلوم آبِ حیات پینے سے انسان لا سوال ہو جاتا ہے یہ جسم تو فانی ہے لیکن ہماری روح اگر آبِ حیات چکھ لے تو وہ موت سے بالتر ہے آبِ حیات عشق ہے فرسند عشق عشق حقیتی جو انسان کا راستہ آسان کرتا ہے پھر کیا ہوا اس کے بعد جیسے ہی لوگوں کو اس پانی کی حقیقت کا ادراک ہوا وہ سب اس کی تلاش میں دوڑ پڑے لیکن کسی کو کچھ نہ ملا کیونکہ آبِ حیات خدا کی خاص سطح ہے آبِ حیات اسی کو ملتا ہے جو جستجو میں رہتا ہے ربِ کائنات کی وہی پاتا ہے اسے آبِ حیات اس کی مخلوق کی خدمت کر کے ہی حاصل ہوتا ہے اس لیے مایوسی کی گرد جھاڑ کر اچھ کھڑے ہو تمہیں اپنی زندگی کے لیے آبِ حیات خود تلاش کرنا ہے جاگو نیند سے میرے بیچے اپنا راستہ خود تلاش کرنا ہے کیوں تمہیں خضر کا انتظار ہے جو تم سے امید لگائے ہیں تمہیں ان کے لیے خضر بننا ہے ان کے لیے انما العسری یسرو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے انما العسری یسرو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے